اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین نو مہینے قبل میں نے اپنے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پروگرام ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا اس کے بعد یہ ایک لمبا عرصہ میں نے کوئی نئی ویڈیو نہیں بنائی اس کی بہت ساری وجوہات تھی میری پرسنل کمیٹمنٹس تھی اور زیادہ تر میں درس و تدریس کے سلسلے میں کافی مصروف رہا اور اسی دوران میں نے بہت سارا نالج اکٹھا کیا اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے میں نے دیکھا کہ میری توند بڑھ چکی ہے اور میرے خاصی چربی پیٹ پہ اور سائیڈز پہ یعنی بیلی فیٹ وہ اور سائیڈز پیچر بھی کافی اور میں اوورویٹ بھی اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ یہ بیلی فیٹ کا خاتمہ کیا اور اپنی فوڈ ہیبیٹس کو بلکل چینج کر کے رکھ دیا کیونکہ میں بہت ساری عدویات لے رہا تھا خاص طور پر شوگر کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے میں مسلسل کافی سالوں سے یہ لے رہا تھا اور شوگر کے چکے ٹائپ ٹو میری ڈائیگنوز ہوئی بھی تھی اور زیادہ تر ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں اور بہت سارے ممالک میں ہماری چکے فوڈ ہیبیٹس تقریباً ملتی جلتی ہیں اور اس لیے ہم لوگ کوئی احتیاط نہیں کرتے اور اس سے ہماری بیلی فیٹ جوہینے توند بڑھ جاتی ہے اور اس کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے اور ہم اوورویٹ ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے میں نے الحمدللہ الحمدللہ ایٹی ٹو کیجی میرا ویٹ تھا اور آج سے چھ سات مہینے پہلی کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ اب وہی ایٹی ٹو سے کم کر کے میں نے کل ویٹ کیا تو سیونٹی ٹو کیجی تھا یعنی دس کیجی میں نے یہ ختم کیا یہ اوورویٹ والا جب سلسلہ ختم ہوا اور مجھ میں پھرتی بہت زیادہ میں نے فیل کی اور اپنے اندر بہت ساری چینجز محسوس کی بڑی پوزیٹیو چینجز وہ کیسے آئیں اور کس طرح آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنا وزن جو ہے ویٹ اس کو کم کریں اور ویٹ کم کرنے کے لیے اور یہ توند جو بڑی وی ہیں جب بھی ہم ایک دوسرے کو بغل گیر ہوتے ہیں تو باقاعدہ پہلے پیٹ اگلے کو لگتا ہے پھر وہ بڑی وی توند جو ہے اور پنجابی میں وہ کہتا ہے ٹڈو ملدہ تو وہ پیٹ ملتے ہیں سب سے پہلے پھر بعد مچھاتی ملتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ ہماری ساری فوڈ حیبٹس کا نتیجہ ہے اور اب رہا کہ یہ فوڈ ہے یہ خاص طور پہ توند کو کس طرح کم کرنا ہے اور ویٹ کو کس طرح ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں جو ایک کپ پانی کا آپ نے گرم کر لینا ہے اور اسی طرح ایک اور جب پانی گرم کریں گے بائل بے شک کر لیں اور اس کے بعد اس کو ایک کپ میں ڈال لیں اور وہی بائلڈ وارٹر جو ہے اس کو ایک گلاس پانی کا بھی ایک وہ بھی بھر لیں جو ہی وہ تھوڑا پینے کے کابل ہو تھوڑا کم گرم رہے یعنی پینے کے کابل ہو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ چھوٹی ٹی سپون ہے وہ چھوٹا چمچ وہ آپ نے حلدی کا ڈال دینا ہے اور اسی طرح آپ نے دو انچ جنجر یعنی ادرک وہ لے لینی ہے اور اس کو چھیل کے آپ اس کے چاپ کر کے اس کا جوس نکال لینا ہے جوسر ہے جس میں آپ گاجر کا جوس نکال تے ہیں اسی طرح اس کے اندر ایک دم اس کا جوس نکل گا اور وہ ٹیبل سپون ایک بڑا چمچہ جو چاول کھانے والا ہوتا اس کو ٹیبل سپون کہتے ہیں وہ ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر کپ میں ڈال دینا گرم پانی میں وہ اور اس کے بعد ایک چھٹکی بر ایک چھٹکی لینی ہے تھوڑی سی یعنی کالی میرچ پسی کالی میرچ ہر کچن میں ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈال دی ہے وہ آپ نے پی لینے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو گلاس میں آپ نے پانی گرم کیا ہو ہے اس میں ایک یا دو لیمون لیمن جو ہیں وہ آپ کا ٹ کے وہ اس کے اندر نچوڑ لینے ہے اور اس کے بعد آپ نے لیسن یعنی گارلک گارلک کے آپ ایک جوے سے شروع کریں تین جوے تک آپ وہ چھیل لیں اور ان کو کرش کریں تھوڑا سا کرش کر کے وہ آپ پہلے موں میں وہ نگلیں اور ساتھ ہی یہ پانی جس میں آپ نے لیمون چوڑا ہوا ہے یہ گرم پانی نیم گرم ہو تو پینے کے قابل جب ہو تو یہ آپ پی لیں یہ آپ نے کوئی میں سمجھتا ہوں کو دو تین مہینے کریں گے تو آپ کی آپ دیکھیں گے ویٹ بھی کم کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا بیلی جو ہے اس پہ جو چربی چڑی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی تین مہینے کے بعد آپ پیٹ دیکھیں گے پلکل آپ کا فلیٹ ہو جائے گا کوئی آپ کی توندنی بڑی آپ کو نظر آئے گی آپ سمارٹ نظر آنا شروع ہو جائیں یہ ایک بتاؤں گا کہ کیسے شوگر کو کنٹرول کیا اور بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کلسٹرول کو کیسے کم کرنا ہے میں جو عدویات لیتا تھا میں بالکہ کوئی دوائی نہیں لیتا نہ شوگر کی دوائی نہ بلڈ پریشر کی دوائی اور نہ ہی میں کلسٹرول کی اور ہر چیز میری کنٹرول میں ہے اور یہ کس طرح کنٹرول میں ہوئی آہستہ آپ میرے پروگرام دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ ان پروگرام میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و شخص نے کسی بیمار کی مزاج پرسی کی تو وہ وہاں سے واپس آنے تک مستقل جنت کے پھلوں کے درمیان رہا یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں عنوان ہے مریض کی غیادت اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ اور اسی ایک سیریز ہے پوری سیریز میں میں آپ کو بہت سارے انشاءاللہ بہت ساری اپنے تجربات سے شیئر آپ کے ساتھ کروں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے اور جو ہی آپ میرے ویڈیو پروگرام دیکھیں تو پلیز اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی کوئی پوچھنی ہے کوئی چیز تو کومنٹس میں آپ لکھ دیں انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں وہ بھی شامل کر دی جائے گی تو جن لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تو بہتر ہوگا تاکہ آپ کو فورا پتہ چل جائے کرے گا جب بھی میرا نیا پروگرام کوئی بھی اپلوڈ ہوگا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ